دو طرح چیزیں کنٹریبوٹ کرتی ہیں ایک یہ ہے کہ جو لوگ ڈیپرائیفٹ ہیں ان کو ڈائریکٹ سپورٹ کیا جائے وہ آپ کہلیں کہ جو دہاڑی دار مزدور حاندان ہے وہ اور جو مزدور ہیں دو سوارب ہے وہ ہے اور ڈیٹ سوارب ہے ادھر ہے پھر وہی تیسرا طبقہ وہی آیت ہے کہ آپ کہلیں بجلی کی بیل جو ہیں وہ تین مینے کی قسطیں ہیں پھر چوتھا اگر دیکھیں تو اس میں دو طبقے پھر اس میں آتے ہیں ایک کسان کسان کا سوارب کا پیکج سوارب کا پیکج مین کے آپ بسیکلی کسان آلموس پاکستان میں کھا ہر فارٹی فور پرسنٹ کسان مین کے جن کا جی ڈی پی میں شیئر انیس پرسنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ عام آدمی زہن کی آدھی سے کم انکم ہے تو غریب لوگ ہیں ان کو بھی سوارب کا پیکج ساٹھ ارف کا پیکج پہلے ہے پانچ سال قبل کے لیے آلموس سالانکھ پاتھ پینٹس اٹھ ارف بھی بنتا ہے اور سوارب کا یہ نیا پیکج آگیا ہے سال کے لیے سو اس کا مطلب کہ ڈیٹ سورب روپے کا پیکج ان کے لیے بھی جلا گیا پھر آپ کہہ لیں کہ یہ جو ایکسپورٹر ہے ایکسپورٹر کے لیے سورب کا ری فنڈ ایکسپورٹ انڈسٹری اگر آپ کی چلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے انڈسٹری کے پر یہ گھومتا ہے اور لوگوں کو آپ کے لیے روزگار ملتا ہے پھر آپ کہہ لیں کہ یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے لیے پیکج سو وہاں بھی آپ کہلیں کہ جب کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو بزنس مین ایز ویل ایز مزدور سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض جگہ مزدور ڈائریکٹ یا ڈپرائیوڈ طبقہ ڈائریکٹ اور بعض جگہ انڈائریکٹ اور جو بزنس مین طبقہ جس نے ایکانومی کا پیہ گمانا ہے جس نے آپ کہلیں کہ منفیکچرنگ کرنی ہے یا کنسٹرکشن کرنی ہے جس نے کچھ چیز کرنی ہے اور جس نے روزگار دینا ہے ان کے لیے بھی پیسے